پاکستان کی جانب توجہ کرا رہا ہے تو ہمیں ایک اشاریہ چار میلین ٹن یعنی کہ چودہ لاکھ ٹن ہم سویبین اپنی ضروریات کی صرف اس ایک ٹکنالوجی سے پوری کر سکتے ہیں شہرہ کرکرم کی تعمیر کے دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا احمد نے پوری زندگی کس طرح میموریل پارکی حفاظت کی ناظرین محترم السلام علیکم پروگرم پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان نسرین سب سے پہلے صاف دوانائی پر ایک رپورٹ دیکھئے پاکستان کے وزریعظم عمران خان نے کلائیمٹ ایمبیشن سمیٹ دو ہزار بیس میں کہا تھا کہ ملک میں پیدا ہونے والی تمام دوانائی کا ساٹھ فیصد صاف اور دو ہزار تیس تک کابل تجدید وسائل کے ذریعے ہوگا انہوں نے اعلان کیا کہ آب و ہوا کی اثرات کو روکنے کے لیے متحدد کوششوں کے ایک حصے کے طور پر تبدیلی ان کی انتظامیاں کوئلے سے چلنے والے بجلی پیدا کرنے والے نئے منصوبوں کی منظوری نہیں دے گی اور ان کی جگہ پان بجلی کے منصوبے لیں گے چند ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے پاکستان کی صاف دوانائی کی سنت میں حالیہ کیا ترقی ہوئی ہے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے سولہ ہزار پانچ سو ملازمتیں پیدا ہوں گی اور سیمنٹ اور سٹیل کی بھاری مقدار استعمال ہوگی جس سے مقامی سنت کو فروغ ملے گا ڈیم کا بنیادی مقصد پانی زخیرہ کرنا اور ملکی دوانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ سستی اور مناسب قیمت بجلی کی پیدا وار ہے دراصل وینڈ پاور پروجیکٹس پاکستان میں گھاروں جن پر وینڈ کوریڈور میں قائم کیے گئے ہیں پچھلے برسوں میں چینی منصوبے جیسے ہماری کمپنی نے ان منصوبوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے جس میں سکولوں اور کالوجوں کی کفالت شمسی بجلی کے حل فراہم کرنا مجموعی طور پر وہ علاقے جو ان منصوبوں کے آس پاس کے علاقوں کا حصہ ہیں ان منصوبوں سے انہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے دو ہزار بارہ میں پاکستان کے نیو انرجی کے میدان میں داخل ہونے کے بعد سے پاور چائنہ نے ایک مستحکم نکتہ نظر اختیار کیا ہے لوکلائزیشن میں پال کام سر انجام دیتے ہوئے اس نے اچھی کارکردگی کی بنیاد پر پروجیکٹ سائن کرنے کو فروغ دیا ہے اب تک اس نے پاکستان میں وینڈ پاور کے کل گیارہ منصوبے تیار کیے ہیں پاکستان میں دستخط شدہ وینڈ پاور منصوبوں کی کل صلاحیت نو سو چالیس میگا وارٹ ہے اس کے علاوہ پاور چائنہ نے پاکستان میں پچاس میگا وارٹ داؤد وینڈ پاور پروجیکٹ کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی ہے جس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ مقامی مارکٹ شیئر ہے پاکستان میں وینڈ پاور کے میدان میں پہلے نمبر کے برینڈ کی حیثیت سے یہ منصوبہ پاکستانی عوام کے لیے مستقل کلین انرجی مہیا کر رہا ہے ہم میلی جولی توانائی کو فروغ دے رہے ہیں جس میں زیادہ تر ہائیڈرو وینڈ اور سولر انرجی ہے اور چینی کمپنیوں کے کچھ بڑے ڈیموں کے منصوبے ہائیڈرو ڈیم پروجیکٹ ہیں ہم وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سولر پارک ہے جو چینی کمپنیوں کی مدد سے ہی کائم کیا گیا تھا ہم اس شعبے میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ پیشاور افراد نے نشاندہی کی ہے کہ متبادل اور قابل تجدید توانائی پالیسی دو ہزار بیس پاکستان کی سبتوانائی کی منتقلی کے لیے رہنما اصول ہوگی پالیسی میں ٹیکسوں میں کٹوتیوں اور بولی کے عمل کے قلیدی کردار پر واضح طور پر زور دیا گیا ہے ایک طرف پاکستان منصوبے کی سرمایہ کاری اور ترقی میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مسابقتی بولی لگانے کا نظام نافذ کرے گا اور کھلی بولی کی ذریعے قابل سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا بولی دو سے تین سال کی مدت کے اندر توانائی کی طلب پر مبنی ہوگی اور بجلی کی قیمت کا تیعین نصب شدہ مشینری کی صلاحیت کے بجائے بجلی کی اصل خریداری کے مطابق کیا جائے گا تاکہ بجلی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو کم سے کم قیمت پر حاصل کیا جا سکے دوسری طرف پاکستان ٹیکسوں میں ریلیف کے ذریعے شمسی اور پون بجلی آلات بنانے والوں کی مراعات میں بھی اضافہ کرے گا تاکہ مقامی منفیکچرنگ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں سولر اور وینڈ انرجی میں اضافہ پاکستان میں بجلی کی سیکیورٹی بڑھا سکتا ہے اور عالمی توانائی کی تبدیلی میں پاکستان کو سفے اول میں لا سکتا ہے اب کلین انرجی کی پیداوار کے فوائد آہستہ آہستہ سامنے آئے ہیں میرے خیال میں اگلے چند سالوں میں پن بجلی گھروں میں پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافے کے ساتھ 2030 تک پاکستان کا کلین انرجی سے بجلی پیدا کرنے کا تناسب 65 فیصد تک بھی پہنچ سکتا ہے واضح رہے کہ قابل تجدید توانائی کی وقفوں میں بجلی کی پیداوار اور موجودہ کم انٹیلیجنٹ ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن نیٹوک پاکستان میں توانائی کی قلت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے توانائی کے دھانچے کی تنظیم نو ایک قابل عمل طریقہ ہے تقسیم شدہ قابل تجدید بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ محفوظ اور کلین انرجی پیدا کرنے کے لیے مناسب سرمایہ کاری اور گریڈ کی اپگریڈیشن اہم ہے گرین انرجی پالیسی کا سازگار طریقہ کار غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پاکستان کی جانب توجہ کرا رہا ہے پاکستان نے متعدد ممالک کے ساتھ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے کاروباری مواقع تلاش کیے ہیں ادھر چین کی صدر شیجن پنگ نے حال ہی میں 2030 میں کاربن سمٹ اور 2060 سے پہلے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں غیر جانبداری کا حدف حاصل کرنے کی تجویز پیش کی تھی در حقیقت کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے کے لیے متعلقہ پالسیاں پہلے بھی موجود ہیں اور جب اسے کاربن نیوٹریلیٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو یہ زیادہ اہم اور زیادہ پابندیوں والی ہیں سادہ الفاظ میں کاربن نیوٹریلیٹی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کی چوٹی کی اہمیت کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح کرتی ہیں کاربن نیوٹریلیٹی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فراہمی کے سلسلے میں رینیو ایبل یعنی قابل تجدید توانائی اور کلین انرجی کی ترقی کے علاوہ سنتی دھانچے، معاشی دھانچے اور لوگوں کے استعمال کے طرز عمل کو جامع طور پر بہتر بنانا ضروری ہے ہم فوسل انرجی کی لاغت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور توانائی کی قیمتوں اور کاربن ٹریڈنگ کو ایڈجسٹ کر کے فوسل انرجی کی سنت کی طلب کو کم کر سکتے ہیں پاکستان اب برکی گاڑیاں استعمال کر رہا ہے اور میرے خیال میں مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان اس شعبے میں مضبوط تعاون ہوگا ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پراہی راست موجود ہیں جینی اکیٹمی آف سائنسز میں انسٹیٹوٹ آف جیوگرافک سائنسز اور ریسورسز کے ریسرچ فیلو اور پی ایڈی سپروائزر پروفیسر شنلی صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستانی ہوسٹ ڈاکٹر مواز آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ پراہی راست موجود ہیں تمام ممالک کے لیے کاربن نیوٹرالیٹی کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کو سنت سے سنتی چین تک ہمہ جہد تبدیلیاں لانا ہوں گی سنتی دور کے وسائل پر انحصار کے خیال اور ترقی کے طریقہ اکار سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہوئے پائیدار ترقی کی جانب بڑھنا ہوگا عالمگیریت کے تناظر میں اگر کچھ ممالک کاربن نیوٹرالیٹی کے رجحان کی تعمیل نہیں کرتے ہیں تو وہ معاشی نمو اور توانائی کی نشو نموہ کی عالمی منتقلی کی لہر میں الگ تھلگ جزیرے بن جائیں گے اس نکتہ نظر سے میرے خیال میں پاکستان کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے سویا بین اور مگئی کی انٹر کراپنگ کی ٹیکنک کی تعلیم حاصل کرنے والے ایک پاکستانی ڈاکٹر پر رپورٹ کی جو جیم میں زیرے تعلیم تھے ان کی حالیاں دنوں کی صورتحال کیا ہے اور ان کی ریسرچ میں کیا پیشرفت ہوئی ہے آئیے ہماری رپورٹ دیکھئے چونکہ مشینری فاصلے پر چل رہی ہے اس لیے صبح پنجاب کے شہر بھاولپور میں یہ کھید خاص طور پر پر سکون ہے ڈاکٹر محمد علی رضا سامنے والی فصلوں کا جائزہ لے رہے ہیں مکئی اور سویا بین دو بظاہر ناقابل یقین فصلوں کو ایک ہی جگہ پر بویا جاتا ہے اور یہ عجیب قسمت ہے کہ انہیں اکٹھے ہی اگایا جاتا ہے انٹر کروپنگ چین کی ایک قدیم پودے لگانے والی ٹیکنالوجی ہے جو کمیونٹی کے مقامی دھانچے کے اصول کا بھرپور استعمال کر سکتی ہے اور فصل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے روشنی جگہ اور وقت کے وسائل کا درست استعمال کرتی ہے قدیم زمانے سے کھانے کی کمی سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اہم طریقہ ہے لیکن چین سے ماخوض یہ ذریع ٹیکنالوجی پاکستان کے کھیتوں میں کس طرح پھل پھول لگانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے محمد علی رضا پہلے پی ایش ڈی کے لیے میرے پاس آئے اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ اتنے ماہر تھے کہ وہ چار ممالک میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچر کے طور پر کام کر سکتے تھے لیکن میں نے ان سے مگئی سویابین سٹریپ انٹرکراپنگ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان واپس جانے کو کہا ان کا بھی خیال تھا کہ یہ ان کے ملک کے لیے اچھا ہوگا اور وہ سیچوان زرائی یونیورسٹی کی جانب سے پاکستان میں بھی کام کر رہے تھے سویابین ایک اہم نکد آور فصل ہے اور پاکستان ہر سال اس کو درامت کرنے کے لیے بڑی مقدار میں ذرہ مبادلہ خرچ کرتا ہے آب ہوا اور بیج کے مسائل کی وجہ سے پچھلی صدی میں پاکستان میں سویابین اگانے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں ڈاکٹر محمد علی رضا کو پاکستان میں سویابین اور مکعی لگانے کی کوششوں میں دوہری تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہی بات مسائل کی تو ہر کام کو شروع کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی جب ہم نے اس ٹکنولوجی پہ پاکستان میں کام کرنا شروع کیا تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ سویابین کے سیڈ کا آیا سویابین سیڈ کے بعد ہمیں دوسرا بڑا مسئلہ اس کی کاش کے لیے آیا کیونکہ پاکستان میں انٹرکروپنگ کی سوئنگ کے لیے کوئی مشین اویلیبل نہیں ہے اور ہماری لیبر بھی ٹرین نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے خود لیبر کو فیلڈ میں سو کر کے سکھانا پڑا کہ آپ نے کیسے مکہی لگانی ہے کیسے سویابین لگانی ہے تیسرا بڑا مسئلہ زمین کی تیاری کا ہے انٹرکروپنگ کے لیے ہمیں زمین کو ایک خاص فاصلے پر مکہی کے لیے اور ایک خاص فاصلے پر سویابین کے لیے زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ مینول جب یہ تیاری کرنی پڑتی ہے تو اگر ایک عام زمین پر خرچہ پانچ ہزار آئے تو اس کے اوپر خرچہ چھ ہزار آتا ہے پہلی چیز بیج ہے اس پر کام کرنا اس کے لیے سب سے مشکل ہے کیونکہ وہاں بیج کی مقامی قسط میں استعمال کی جاتی ہیں اور پیداوار زیادہ نہیں ہوتی دوسرا پاکستان میں مناسب نباتات کچھ عدویات نہیں ہیں لہٰذا باقی رہ جانے والی جنڈیاں یا گھاس پھوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر چینی نباتات کچھ عدویات کو پاکستان برامت کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا ڈاکٹر محمد علی رضا نے بے یقینی کی قیفیت سے پسپائی اختیار نہیں کی ان کا پختہ یقین تھا کہ اس نے چین میں جو ٹیکنالوجی سیکھی ہے اس کی وہ پاکستان میں بنیاد ڈال سکتا ہے جس کا پھل حاصل ہو سکتا ہے اس کے پیچھے سیچوان زرعی انویسٹی نے اس مشکل وقت کے دوران ان کی بھرپور مدد کی اس کے بعد میرے پروفیسر نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو فارم مشینری چاہیے کیونکہ انٹرکروپنگ کی فارم مشینری پاکستان میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو تمام فارم مشینری سوئنگ کے لیے سپری کے لیے ہارویسٹنگ کے لیے ہر چیز کے لیے میں آپ کو تمام فارم مشینری فری آف کاس ایک بار دینے کے لیے تیار ہوں تو وہ مجھے یہ فارم مشینری بھی دیں گے مسلسل کوششوں کے ذریعے مکعی سویابین کی پٹی انٹرکروپنگ ٹیکنالوجی کو آہستہ آہستہ پاکستان میں تسلیم کیا گیا ہے اور اسے پاکستان میں آناج اور بین کی پیداوار میں ممکنہ طور پر ایک نیا انقلاب کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کسان ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے مکعی اور سویابین کی انٹرکروپنگ دو ہزار اٹھارہ میں جب شروع کی تو کوئی بھی کسان اور ریسرچر ہماری بات ماننے کو تیار نہیں تھا ہم نے پہلا ٹرائل محمد خان کھیچی کے فام پر ملسی میں لگایا جب ہمارے وہاں پہ ریزرٹ اچھے آ گئے تو دوسرے سال چار جگہ پہ مختلف کسان تیار ہو گئے اس ٹرائل کو لگانے پہ اور تیسے سال وہ بڑھتی ہوئی جگہیں دس ہو گئی اور اب اس سال اللہ کی رحمت سے ہمارے ایک سو اکر کے اوپر مکعی اور سویبین کے ٹرائلز لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد علی رضا کی مطابق مکعی سویبین کی پٹیک انٹرکروپنگ ٹکنالوجی پاکستان کے ذرہ مبادلہ کی بچت اور خوراں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے جبکہ پروفیسر یونگ کے خیال میں یہ ٹکنالوجی پاکستان کی پوری ذری سنت کی ٹکنالوجی کی سادہ کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی میں نے ایک سادہ کلکلیشنز کی وہ یہ ہیں کہ اگر ہم مکعی اور سویبین کی چائنیز ٹکنالوجی کے ذریعے کاش کریں تو ہمیں ایک اشاریہ چار میلین ٹن یعنی کہ چودہ لاکھ ٹن ہم سویبین اپنی ضروریات کی صرف اسے ایک ٹکنالوجی سے پوری کر سکتے ہیں اور یہ ٹکنالوجی ہمارا ہر سال ستر فیصد ذریعہ مبادلہ بچا سکتی ہے جو کہ ہم سویبین کی کاش پر خرچ کر رہے ہیں تو میں اس ٹکنالوجی کو محول دوست فارمر کے لیے اکنومیکلی بینیفیشل اور اس ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ دیکھتا ہوں اور ہمیں اس ٹکنالوجی کے لیے چائنیز پروفیسر اور چائنیز یونیورسٹیز کا بہت مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس کی انیشل ویسرچ اور ڈیمانسٹریشن کے لیے ایک لارج اماؤنٹ آف منی خرچ کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں اگر اس ٹکنالوجی کو فروغ دیا جائے اور استعمال کیا جائے تو چین اور پاکستان کے مابین ذرعی تعاون کو مستحکم کرنے کا ایک اچھا موقع ہوگا ہم پاکستان کو سویابین کی اقسام اور کاشت کی ٹکنالوجی برامت کر سکتے ہیں جو ملک میں فصلوں کی افضائش اور کاشت کی ٹکنالوجی کی تحقیقی سطح کی بہتری کو فروغ دے سکتی ہے اسی کے ساتھ ہماری بیچ کی اقسام اور ذرعی مشینری کا تعرف پاکستان میں ذرعی میکنازیشن کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا موسم بہار بوائی کا موسم ہے ڈاکٹر محمد علی رضا پاکستان کے کھیتوں میں امید کا بیج رکھتے ہیں اور وہ فصلوں سے کہیں زیادہ کاٹتے ہیں ناظرین اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اگریکالچر یونیورسٹی فیصلہ باد کے سابق وائس چانسلر پروفیسر اقرار احمد خان صاحب جی تو اگر ہم پاکستان میں اس تیکنالوجی کو مدارف کر رہے ہیں تو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون سی ورائیٹی مطارف کرائیں اور کہاں کہاں کرائیں کیونکہ پاکستان بڑا ڈائیورس ہے علم ہے ہمیں پتا ہے کون سی ورائیٹی کے اس علاقے میں کے اس وقت زیادہ موضوع ہے لیکن صاحبین کے مطلق یہ نہیں مانو تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری صاحبین کی ورائیٹی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ٹیسٹ کر کے بتانا پڑے گا کسان کو کہ کیسے علاقے کے لیے کون سی ورائیٹی موضوع ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ انٹر کراپنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے مشنری جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی پہلے جو کسان لگا رہا مکہی وہ ایک قسم کی مشنری ہے اب جب وہ مکہی کے درمیان ایک بیٹ جو ہے دو مکہی کے کتاروں کے درمیان ایک بیٹ جب سواہبین کا لگا گیا تو مشنری مختلف ہے وہ مشنری پاکستان میں ابھی تک اس طرح سے میسر بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی پراپر ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے شمالی پاکستان کے بہاڑی شہر گلگت میں چینی شہدہ کا ایک غبرستان ہے جہاں شاہرہ قراکروم کی تعمیر کے دوران وفات پانے والے اٹھاسی چینی دفن ہیں علی احمد ایک پاکستانی بزرگ ہیں جو سن انیس سو ستاسی سے آج تک تندالیس برس سے رضاکارانہ طور پر اس قبرستان کی دیکھ بھال کرتے آئے ہیں آج کے چین باگ دوستی کی سترسالہ کہانیاں کے اس سلسلے میں ہم علی احمد کی کہانی سنتے ہیں احمد کی کہانی 53 سال قبل شروع ہوتی ہے زمین کے حیرت انگیز پہاڑی مناظر میں سے ایک کے طور پر کرکرم پہاڑوں کی اوسط بلندی چھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے منفرد ارضیاتی خصوصیات نے انتہائی جغرافیائی ماحول پیدا کیا ہے برفانی تودے چٹانے ٹوٹ کر اکثر و بیش گرنے اور لینڈ سلائڈنگ جیسی آفاتیں آتی رہتی ہیں شہرائیں تعمیر کرنے والے چینیوں اور پاکستانیوں کو بھاری مشینری یا معاون سامان کے بغیر دنیا کے بلند حصے میں موجزاتی قرقرم ہائیوے بنانے میں بارہ سال کا عرصہ لگا اس سڑک کی تعمیر کے دوران چینی اور پاکستان کے کل سات سو افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے جو سڑک کے ہر ایک کلومیٹر کے لیے ایک زندگی قربان کرنے کے برابر ہے چینی اور پاکستانی کارکن سڑک بنانے کے لیے دنیا کی چھت کہلانے والی جگہ پر گئے وہاں کے حالات بہت سکت اور کام بہت خطرناک ہے میں نے وہاں ترجمان کی حیثیت سے کام کیا اور مقامی لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہاڑ پر چڑ جاتا مجھے یاد ہے کہ شمالی خطے میں ایک پہاڑی تھی جہاں پتھر اور ریت سب ایک ساتھ مل جاتے تھے جب ہوا چلتی ہے تو پتھر گرتے جب بارش ہوتی یا برف پگلتی ہے تب بھی وہ گرتے تھے اگر ہمیں گرتی ہوئی چٹانے نظر آتی تو ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے اور بعض اوقات اگر ہم خوش قسمت ہوں تو ہم ڈوڑ کر باحفاظت وہاں سے نکل جاتے ہم وہاں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر خون پسینہ بہا رہے تھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہلاک ہو گئے پاکستان نے یہ میموریل پارک ان بہادر روحوں کو راحت پہنچانے کیلئے تعمیر کیا جہاں تک بیس سالہ احمد کا تعلق ہے کیونکہ وہ سڑکیں تعمیر کرتے سڑک بنانے کے دوران چینیوں کی افسوسناک موت کا مشاہدہ کر رہا تھا اس لیے اس نے اپنی پوری زندگی غیر ملکی سرزمین کی ان بہادر روحوں کی حفاظت میں صرف کرنے کا عظم کیا یہ محافظ تین تالیس سال کا ہے نہ ادھر کوئی پودہ تھا نہ ادھر کوئی گاز تھا یہ مینار میرے ستیلی ماں تھی میں اس کے سائے میں بیٹھ کے تھکاوت نکالا باہر جا کر گاز لایا پتھر تھا باجری تھا ریت تھا ان کو بڑے بڑے کھڑے نکال کے نیچے ڈالا اوپر گاز ڈال دیا انہ سی میں پھر ہم نے یہ پودہ لگایا انشاءاللہ ہم دونوں ملکوں کے لیے کام کرنے میں ان کے خوشی کے لیے ہماری جان بجائے ہم تابدار ہیں سر مشکل تو اتنا آتی ہے یہ پچیس کنال باک ہے اس کے اندھر پانی کے مسئلے ہیں چینی صدر شیزن پنگ نے 20 اپریل 2015 کو پاکستان کا دورہ کیا اور چین اور پاکستان کے مابین دوستی کو فروغ دینے میں ان کی تعاون کو سراحتے ہوئے علی احمد جان کو پرامن بقائے باہمی کے پانچ اصول ایوارڈ سے نوازا اور ایمبیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا بندہ ہے ہمارے ساتھ سے گول میڈل دینے والا آپ ہمارا ایک ایمبیسٹر ہیں ہم آپ کا بہت عزت کرتے بولتے ہیں محسوس اتنا ہوا صاحب جیسا عید کی خوشی ہوتی ہے روزہ کا تو اس وقت جتنا خوشی ہوتی ہے مجھے دون خوشی ہو گیا بہت خوشی ہو گیا ہم جے ایک ناچس انسان کو ایک صادر نے گول میڈل دینا مجھے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتا سر چین اور پاکستان کے مابین دوستی میں خصوصی شراکت کی وجہ سے احمد کو 1997 اور 2004 میں چین کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی انہوں نے کہا کہ چینی لوگ میرے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ دوستی تھا تو یہ ادھر جب ہمارا پاکستان کی امداد میں وفات ہو گئے تھے تو اس لیے ان کے خدمت کرنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا تھا اسی یہاں دفن ہے کبھی ان کی ماں آتی ہے کبھی والد آتا ہے اتنا روتے ہیں جب ان کو روتے ہوئے ہم ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں جب ان کے ساتھ ہم بھی کھٹے ہوگے روتے ہیں جب چینے میں جاتے ہیں تو جب تک ہم زندہ ہیں اس یادگار کو سنبھالنے کے لیے ہم تابدار ہیں آنے والا ہمارا نصر کے بھی ہماری یہی نصیحت ہے سار عارف حسین جو بچپن سے ہی اپنے والد سے متاثر تھے وہ بھی یادگار پارک کی حفاظت کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہیں پہلے سے ہم چھوٹے تھے آتے تھے ہمارا والد صاحب ادھر کام کرتا تھا چینے کبروں کا تو ہمیں خوشی ہوتی تھے ہم خود بھی ادھر ساتھ ہوگی اس وقت سے کام کر رہے ہیں چینے والا اچھے ہیں کہہ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ عادت ہوئے ادھر آکے کام کر کے ابھی اس وقت میں خود ادھر کام کر رہا ہوں ہمیں بہت پسند ہیں یہ کام کرنے میں ان کی خسمت کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں چینے والوں کو ساتھ ہاں یہ سچ ہے یہ ایسے ہیں نا ہمارا بچے بھی کام کریں ادھر ہمارے بات ہمارا بچے کے بھی ہونا چاہے ادھر کام کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوگی جنوری دو ہزار دس میں پارک گارڈ علی مہداد جس نے علی احمد کے ساتھ سال تک کام کیا اس نے اپنے بیٹے تین تیس سالہ منظور حسین کو اپنے وفاد سے پہلے کہا تمہیں چینی جانساروں کی قبروں کی حفاظت کرنے کے لیے میری جگہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی جنہوں نے آج ہماری اچھی زندگی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا منظور حسین اس طرح ٹیم میں شامل ہوئے اور پارک گارڈز کی دوسری نسل بن گئی اب جو بڑے بڑے درک نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے سے ایک پودے کی شکل میں تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے اپنے یعنی کی جساملے پیار محبت سے ہمیں نکالا اسی طرح ان پودوں کو انہوں نے اسی طرح پیار محبت سے نکالا ہے تو اسی کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کوئی ٹھیس نہ پہنچائے کوئی نقصان نہ پہنچائے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائے اس کو کوئی سایا نہ کرے تو ہماری یہ کوشش ہے اگر سیکورٹی والاں نے باہر رکھایا تو سپیشل ہمیں بلا گئے یہاں ساتھ بیٹھا کے تصویر نکالتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں بڑائی دیتے ہیں ہمیں چائنے بھی لے گئے وہاں بھی ہمیں ایک سپیشل پروٹوکول میں ہمیں پائپ سٹار ہوترل میں رکھا تو ہمیں وی وی آئی پیس کی طرح ہمیں گاڑی میں ارپورٹس میں گاڑی آتی ہمیں پک کرتے ہیں سن 1978 کے بعد سے 43 سال گزر چکے ہیں اور پارک کے محافظوں کی نسلیں سیاہ بالوں والے نوجوانوں سے درمیانی عمر کے لوگوں میں تبدیل ہو گئی ہیں تاہم انہیں نے قبروں پر جارو دینے کی ذمہ داری چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور یہاں تک کہا کہ اپنی زندگی کے آخری دم تک پارک کی حفاظت کریں گے کیونکہ ان کی نظر میں یہ چینی جانسار ان کے لیے اپنے بچوں کی طرح ہیں یہ چھوٹا سا قبرستان پاکستان اور چین کے عوام کے مابین دوستی کی اکاسی کرنے کے لیے کافی ہے ناظرین پروگرم پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ آئندہ ادوار کے روز شام ساڑھے چھے بچے آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی